موسیقی 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 پین کارٹ کو لنک کرنا چاہیں تو آپ کو یہ جانکاری دینا چاہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے آئے کر وگبھاگ مطلب انکم ٹیکس کی ای فائلنگ پورٹل پر جانا ہوگا جس کا یو آرل ہے www.incometextindia.gov.in اس ویب سائٹ پر جا کر آپ خود اپنے پین کارٹ کو آدھار سے لنک کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ہی کے لیے یہ جو انفرمیشن میں نے آپ کو دی یہ ضروری ہے دوسری خبر بینک کی چھٹیوں سے ہے اپریل میں تیس میں سے کم سے کم پندرہ دنوں بینک کی چھٹیاں رہیں گی جو کہ ہر راجع میں ان کے اکارڈنگ الگ الگ ہیں دوستو اپریل میں کئی تیوہار آ رہے ہیں اور مارچ کلوزنگ ہوتی ہے اور اپریل میں بینکوں کا نیا فائننشیل ائر سٹارٹ ہوتا ہے اس لیے اگر آپ بینکوں کی ڈیٹیلز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا جس بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے وہ بینک کس دن بند رہے گا کس دن اوپن رہے گا تو اس کی ڈیٹیلز آپ اپنے بینک کی ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کسی بھی پرکار کی کوئی پرابلم نہ آئے تیسری خبر جو ان دنوں سوشل میڈیا پر خوب شیئر کی جا رہی ہے وہ مہراشت کے ناندیر سے ہے جہاں پر ایک گرو دوارے میں پرمیشن نہیں دی گئی تھی کہ باہر آ کر کوئی بھی کارکرم کرا جائے بھولا محلہ نام سے ایک کارکرم ہر سال ناندیر کے اس گرو دوارے میں ہوتا ہے جہاں پر تلوار بازی کا کارنامہ دکھایا جاتا ہے لیکن کورونا کے چلتے اس بار پرشاسن نے اس کارکرم کو گرو دوارے سے باہر کرنے کی پرمیشن نہیں دی تھی گرو دوارے کے مینجمنٹ نے بھی اس بات کا بھروسہ دلایا تھا کہ اس کا پورا دھیان رکھا جائے گا لیکن ہولی والے دن بڑی سنکھیا میں یوکو نے تلوار اور ڈنڈوں سے پولس پر حملہ کر دیا جس میں چار پولس کرمی گھائل ہو گئے بھیڑ میں حملہ کرنے والوں کی پہچان کی جا رہی ہے لگبر چار سو لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کی جا چکی ہے اور درجنوں لوگوں کو حراست میں اب تک لیا جا چکا ہے چوتی بڑی خبر جو ہے وہ مہاراش سے جہاں پر کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں آج مہاراشت میں ستائیس ہزار نو سو اٹھارہ کیز درج کیے گئے ہیں کورونا سے لوگوں کی مرتی ہو رہی ہے سرکار ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ بیماری ہم سب کے لیے بہت خطرناک ہے ہم کو پوری ساودھائٹنی برتنے کو کہا جا رہا ہے جہاں پر کیز زیادہ ہیں نائٹ کرفیو لگا دیا جاتا ہے لوگ ڈاؤن لگانے تک کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر پولیس رشاسن سب اپنی اور سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بیماری ہمارے دیش سے اب ختم ہو جائے آپ اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ بیماری ختم ہو جل سے جل مگر کچھ ویڈیوز پھر ہم کو سوشل میڈیا پر ملتے ہیں ہمارے دوست ہم کو ای میل کی دھرو بتاتے ہیں یا پھر ہم تک یہ بات پہنچتی ہے وہ بھی پروف کے ساتھ جس میں ساری ڈیٹیلز دی جا رہی ہوتی ہیں کہ کورونا جیسی ایک مہماری جو کچھ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے آپ لوگوں کو میں یہ ایک ویڈیو بتا رہا ہوں اس ویڈیو کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تو دوستوں آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو کے ساتھ چھوڑ کر آپ سے ودا لے رہا ہوں آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آپ ہی اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس سمئے جو کورونا کو ایک مہماری ہے اس کو ایک بزنس بنا لیا گیا ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھ کو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ لوگوں سے میں ملوں گا اپنے نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے take care and good bye ہلو گایز اس پیو داسی بہت ہی ٹسپوائنمنٹ کے ساتھ یہ ویڈیو بنانے پڑ رہی ہے I want you guys to watch this video till end پھورا مہتر دیکھ کر اس ویڈیو کو شیئر کریں کہ یہ کوبیٹ کے نام پر وزنس ہو رہا ہے انڈیا میں یہ رچ ہے well what happened is today my elder brother came back from Africa and انہیں 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 اے ایرپورٹ پہ روکا گیا انہیں سات دن کے لیے کرنٹائن ہونے کے لیے کہا گیا even though he was tested negative 4 hours back انہوں نے 4 دن دے پہلے جو ٹیسٹ کرائی تھی انہوں نے ایفریکا سے نکلتے وقت ایرپورٹ پہ ہی ٹیسٹڈ نیگٹیو دوبائی میں ہی ٹیسٹڈ نیگٹیو جب انڈیا پہنچے تو انہوں نے یہ بیانے یہ چیز کہی کہ آپ میری ٹیسٹ کر لو اگر آپ کو ایسا کچھ ہے بہت وہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے سات دن کے لیے زبردستیوں نے کرنٹائن ہونے کے لیے کہا جا رہا تھا ان کا پاسپورٹ لے لیا گیا کہ آپ کو سات دن کرنٹائن ہونے ہی پڑے گا اور ان سات دنوں میں ہم آپ کی ٹیسٹ نہیں کریں گے کرنا یہ ہے کہ آپ کو جو ہوتل میں رکائیں گے وہاں کا دیلی کا رہنے کا روم کا بل اور کھانے پینے کا سب چیز کا اور میڈیسنز کا کس چیز کی میڈیسنز اگر آپ انسان کو کوویڈ ہے ہی نہیں یا آپ ٹیسٹ کر ہی نہیں رہے ہو سٹل یہ ساری چیزیں ایڈ آن کر کے بتائیں گے کہ میڈیسنز کھانا پینا رہنا ہر ایک چیز کا آپ کو بل پی کرنا پڑے گا آپ کو سات دن تک کرنٹائن ہونے پڑے گا جب بہیا نے منا کیا تو انہیں سائیڈ میں لے کے جا کر یہ کھا گیا آم ٹکی آبار پولیسنن پولیسنن کہ ہم آپ کو ایک ہوتل لے کر جاتے ہیں اگر آپ کو کرنٹین نہیں ہونے وہاں تو کیا کرنا ہے وہ آپ کو ہوتل ہی مانیجمنٹ بتائیں گے اب پولیسنن پک میڈیسنن بردہ تو ہوتل ہوتل کا نام ہے سائن لیلا گراند ہوتل سائن لیلا گراند this is opposite ہولیسٹک کیر کلینک ہولیسٹک کیر کلینک کے سامنے ہوتل سائن لیلا گراند اور پولیسنن نے تک بیٹھا اور بھریا کو مینیجر نے یہ کہا کہ اگر آپ کو کرنٹین نہیں ہونا ہے سات دن تک تو آپ کو دس ہزار کی بھرنی پڑی آپ کو دس ہزار بھرنے ہیں رشوت اور پھر آپ جا سکتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے بھریا کا پاسپورٹ لے کے رکھ دیا گیا ہوتل والوں نے ہم ٹاکنگ سائن لیلا گراند کے جو مینیجمنٹ انہوں نے بھریا کا پاسپورٹ لے کے رکھ دیا کہ اگر آپ دس ہزار بھریں گے تو ہی ہم آپ کو جانے دیں گے ادروایس سات دن تک کرنٹین ہو جائیے اور سارے بلز پہ دیں گے اور مائی فاملی از سٹرکلی اگنسٹ آف گیویں بھرائیب رشوت دینے کے اگر خلاف ہے تو وہاں پر بھریا کو لے کر گئے تو بھایا نے وہاں پر بھنا کر دیا کہ میں برائیب نہیں دے سکتا میں کرنٹین ہونے کے لئے میری ٹیسٹ کر لو اگر آپ کو کرنٹین کر رہی ہیں تو بھر دی ڈینای ڈینای جب ڈینای تیسٹ ہی تو آپ کرنٹین ہو جائے سات دن کے لئے اور اتنے سارے بھرو یہاں تو پھر دس آزار بھیک نٹھو ان کا پاسپورٹ لے کے رکھ دیا دی رہا سو دس اس آب بھائی سو شام کو چھ بجے سے بھائیا اس ہوتل میں ہیں اور انہیں واپس یہاں پر آنے نہیں دیا جا رہا تھا ان کا پاسپورٹ لے پاسپورٹ ان کا ابھی تک مہین سائن ڈیلا گرانٹ ہوتل میں ان کا پاسپورٹ ابھی تک بھائی ہیں بھائی آنے سو لڑ جگڑ کے بارہ بجے گھر پر پہنچے ہیں انہیں پاسپورٹ نہیں دیا گیا پاسپورٹ ابھی تک مہین ایسے بہت لوگ ہیں جو 10 15 000 کی بات ہے کہہ کر پیسے دے دیتے ہیں میڈل لگوں کا پیسے یو گائز have to raise your voice against this you guys have to speak up share this video as much as you can and I don't know what next بھائی کا passport ابھی تک ان کے پاس ہے بھائی آگے ہیں پر لیٹس see شیئر دیس ویڈیو آز مچ آز یو can and tag our super heroes جو ہمارے indian government ہیں اور especially مودھی جی کو tag کریے کانگریس جب تھی تو زیادہ بیٹر تھا ایسا نہیں ہوتا تھا like middle class لوگ they are crying literally please share this video as much as you can thanks